میڈ ان پاکستان آفیس چیئرز ٹیبل اور سوفا کیسے تیار ہو کر پاکستان میں فروخت کے علاوہ دبائی تک ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کے سیڈ اس کے بازو اس کی بیک ہیڈریس اس کی بیس ویل اس کی مشین جو ہے نا ہم بہت اچھی کالیٹی کی لگا رہے ہیں الحمدللہ اس کا جو بیس ہے وہ آپ فل فورس کے ساتھ زمین کے اوپر مارے ہیں دیوار میں مارے ہیں پھر بھی یہ ٹوگنے والا نہیں ہے ناظرین ہمارے ساتھ ملٹی ووڈ فرنیچرز شاوروم کے جی ایم عبدالرزاق صاحب موجود ہیں یہ سارا ہمیں بتائیں کہ اس میڈ ان پاکستان فیکٹری کے بارے میں سب سے پہلے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم کٹر سیکشن میں جا رہی ہیں کٹنگ سیکشن میں یہ ہمارا کٹنگ سیکشن سب سے پہلے راو مٹیویل کی کٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے اس مچینری پہ ہے اس کے بعد ہم یہاں سے بھیجتے ہیں آگے ایجنگ مشین پہ جاتی ہے پہلے نا اس سے جب یہ مشینری نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے لوگ ہاتھ کے ساتھ یہاں پہ نے ایک لیپنگ لگا دیتے تھے سپیل کی ایس ایس کی لیپنگ لگا لگا دیتے تھے جس سے کام بھی سلو ہوتا تھا اور اتنی قوالی بھی مینٹین ہی ہم نے یہ ایک مشین ایمپورٹ کی ہے اس لی سے ایمپورٹ کی ہوئی مشین ہے یہ یہ ایک پی وی سی ٹیپ ہوتی ہے پی وی سی ایک بینڈگ ہوتی ہے جو کمپلیٹ اس کے جو ایجز ہے اس کو کور کرتی ہے یہ ایجنگ ہونے کے بعد سمان جو جتنا بھی مٹیریل ہے وہ چلا جاتا ہے کار پینٹری سیکشن میں کار پینٹری سیکشن میں آئیے کار پینٹری سیکشن میں ایس پر ڈیزائن جو ہے وہ چیزیں ہم بناتے ہیں جی اور جب کمپلیٹ اسیمبلنگ ان کی ہو جاتی ہے تو ہمارا قوالیٹی ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ ان کی کمپلیٹ جو ہے وہ انسپیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے انسپیکشن کے بعد ایک مٹیریل جو ریڈی ہو جاتا ہے اس کو دیتے ہیں پیکنگ سیکشن ٹھیک ہے ابھی یہاں پر کیا کام چل رہا سر یہاں پہ یہ ٹیبل بنا رہے ہیں کہ سامنے آپ کے سامنے پڑے ہوئے یہ ٹیبل بن رہے ہیں یہاں پہ وہاں سے کٹنگ ہو کے آئے تھے یہ لڑکے سامنے جو آنا آپ کے ڈور یونٹ ہے ان کے یہ بنائیں گے کمپلیٹ جگلے لڑکے جو ہیں اس کو اس کے ساتھ جو دوسرا مٹیریل ہے وہ اسیمبل کر کے فائنل پوزیشن میں رہنے ٹھیک ہے مطلب یہ وہ ٹیبلز ہیں جو آفیس میں بڑھتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی بیٹھا پہ بہتھا ہوئے ہیں جیسے ہیں ڈور یونٹ کہ لیں یہ سائیڈ ریک کہہ لیں ٹھیک ہے سر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے جو گھروں میں استعمال ہنیولی صوفاز ہیں یا آفیس میں استعمال ہنیولی صوفاز ہیں تو دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے میکنگ میں کیا آتا ہے سٹرکچر کا ڈیفرنس ہی ہوتا ہے کیونکہ گھروں میں ایک ٹیم الگ چلتا ہے کے لیوے گھروں اس میں فلافی صوفاز چلتے ہیں اس میں لو ہائٹڈ صوفاز چلتے ہیں اس کا ایک الگ ٹیم ہے الگ سٹرکچر ہے اچھا جو آفیس کے صوفاز ہیں ان کا ایک سٹرکچر الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح بانتا ہے لیڈرائیٹ میں بنے ہوتے ہیں اس میں ڈیزائن کا سٹرکچر ایک الگ ہے بطلب کہ وہ اتنے زیادہ فلافی نہیں ہوتے لیڈرائیٹ لوگ یوز کرتے ہیں گھروں میں لیڈر کے صوفاز بہت کم یوز ہوتے ہیں بس یہ ہی ہوتا ہے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے اچھا اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہم کیکر بھوم جو ہے نا وہ پرچیز کرتے ہیں مارکٹ سے ٹھیک ہے اچھا اس کو سائزز کے حساب سے لڑکے یہاں پر کٹنگ کرتے ہیں جی کٹنگ کرنے کے بعد جو ان کو سٹرکچر دیا جاتا ہے جو اس کو ڈیزائن دیا جاتا ہے جو اس کو ڈرائنگ دی جاتا ہے اسی کے حساب سے اس کی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ایک سٹرکچر ایڈی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا سٹرکچر کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے پوشش سیکشن اچھا پوشش سیکشن والے جو ہیں وہاں پر ٹیر پٹی لٹھا جو اس کا اگلا پروسس ہوتا ہے فومنگ شومنگ ہا وہ کرتے ہیں اس کے بعد جو اس پر کلر جو کسٹمر کی ہوتی ہے ہم اس کو کلر یا لیڈر یا جو بھی کپڑا ہوتا ہے وہ لگا کے اس کو کمپلیٹ ایک شیپ دے کہ ہم ان کو ڈلیور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سر اب ان کے بارے میں بتائیں جو یہ چیڑز ہیں میٹنگ روم کے لئے استعمال ہوتی ہیں یہاں پھر ایمپلوئیس کو بھی دی جاتی ہے سمٹائم کے آپ آفیس میں بیٹھ کے کپیوٹر پر کام کر رہے ہیں یہ بھی ساری ادھر ہی بن رہی ہیں یہ بلکل یہی بھی بن رہی ہیں ہم نے آپ کو اسیمبل کر کے بھی دکھائی ہیں ساری اس کے سیٹ اس کے بازو اس کی بیک ہیڈریس اس کی بیس ویل اس کی مشین جو ہینا ہم بہت اچھی کوالٹی کی لگا رہے ہیں الحمدللہ اس کا جو بیس ہے وہ آپ فل فورس کے ساتھ زمین کے اوپر مارے ہیں دیوار میں مارے ہیں پھر بھی یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے کیونکہ چیز کے اندر مین کمپلین بھی یہ ہی آتی ہے کہ اس کا ہیڈرالک نہ بیٹھ جائے اس کا بیس نہ ٹوٹ جائے اس کی ویل نہ ٹوٹ جائے اس چیز کے ہماری گرانٹی ہے جس طریقے سے جتنی مرضی فورس دیں وہ ہمارا چار سو کیجی تک اس کا بیس کا بیٹھ جو ہینا وہ ٹیسٹڈ ہے اس کی اسمبلنگ کے بارے میں بتائیں اس کے پارٹس ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں ہم کے پاس کیسے اسمبل کے جاتے ہیں ہم چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں کچھ کوریا سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو یہاں پہ ہم نے اسیمبل کرنی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہم خود بناتے ہیں خود بنا کے اسیمبل کر کے مارکی پھلے سر اپنے بارے میں بتائیں ملٹی ووڈ فرنیشن کے بارے میں کہ کب سے آپ کام کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ بتائیں یہاں پہ جو آپ پہ یہاں پہ صوفاز بنتے ہیں چیئرز بنتے ہیں یہ سارے کس طرح اور کب سے بنا رہے ہیں اچھا یہ ہم دوہزار چیز سے ہم نے امپورٹ سٹارٹ کی تھی ملٹی ووڈ کی اور ہم نے چیز جو ہے اس میں پہلے ہم امپورٹ کرتے تھے ابھی کرونا میں آکے ہم نے 2020 میں لوکل پروڈکشن کی رفت چلے گئے کیونکہ امپورٹ بین ہو گئی اور ہم ٹوٹلی جو ہے وہ اوپے ڈیپینڈنٹ تھے چائنہ کے اوپر جب امپورٹ بین ہوئی تو اس کے بعد ہم لوکل پروڈکشن میں چلے گئے اچھا اس میں ہمیں دو تین فائدے ہوئے ایک تو ہماری اپنی پاکستان کی اکومی جو ہے اس میں کنڈیڈ کر رہے ہیں دوسرا جو ہے اس کے علاوہ ہماری جو ٹیم ہے وہ یہاں سے کام سیکھ رہی ہے ان کے لئے روزگار جو ہے وہ موائیا کیے جا رہے ہیں صوفا سیٹ جو ہیں آپ جب آپ امپورٹ کرتے تھے تو ایک صوفا سٹ کتنے کا پڑتا تھا اور اب آپ بنا رہے ہیں لوکلی تو آپ کو کتنے کا پڑتا ہے اچھا جب ہم امپورٹ کرتے تھے کتنے کا پڑتے تھے چائنا کیا آتے تھے وہ ایک سیمن سیٹر جیسے سیٹر جو ہے وہ کاؤس کرتا تھا تقریبا تین لاکھ کا دو سکر کا دو ساڑ کا ڈائی لاکھ کا اگر کاؤس کرتا تو آپ اگر ہم خود بناتے ہیں تو ہم تو ڈیڑھ لاکھا سی لوڈ کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی